ہلو ایویون آج کی ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں دو لیب گلاوس اور دونوں ہی شیڈز الگ ہیں اور الگ سکن ٹون کے لیے ہیں تو اب میں بتاؤں گی کہ آپ کو اپنی سکن پر کون سا ٹون یوز کرنا ہے تو یہ ہے ہدا بیوٹی کے لیب گلاوس دو شیڈز ہیں بہت ہی سستے ہیں اور کافی اچھے بھی ہیں اور بھی اس میں کافی سارے شیڈز ہیں تو آپ اپنے اسکن ٹون اور اپنی چوئس کے اکوارڈنگ اس کو چوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک تھوڑا سا ڈارک کلر ہے لیکن اس کا کلر بہت ہی پریٹی ہے ایک دم چیری ریڈ کلر ہے اس کا شیڈ اگر آپ کا اسکن جو ٹون ہے تھوڑا ڈارک ہے تو آپ اس کو چوز کیجئے آپ کے فیس پر بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا بہت ہی آپ کے فیس پر سوٹ کرے گا یہ والا شیڈ تو آپ یہ والا شیڈ چوز کیجئے اور اگر آپ کا اسکن ٹون تھوڑا سا لائٹ ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ لائٹ ہے اچھا آپ فیر کلر کے ہیں تو آپ یہ والا شیڈ یوز کیجئے یہ پنک شیڈ ہے اور نیوٹ شیڈ میں آتا ہے تو یہ بہت ہی آپ کے فیس پر سوٹ کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ برش اپلیکیٹر ہیں تو اچھے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جو لپ گلاؤس ہوتے ہیں تو لپسٹک کے ہی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کے لپس کو موشورائز کریں گے تینیجر گرلز کو لپ گلاؤس کافی پسند آتا ہے اور اگر آپ نائٹ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں اور آپ کے جو کپڑے ہیں تھوڑے سیٹن کے ہیں یا پھر ایمرویڈڈ ہیں تو آپ کو لپ گلاؤس ضرور یوز کرنا چاہیے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو پگمنٹ ہے کافی ہائی ہے اب تو پگمنٹیڈ اور ٹرانسپیرنٹ بھی لپ گلاؤس آتے ہیں پہلے ٹرانسپیرنٹی آتے تھے صرف لپسٹک کے اوپر لگائے جاتے تھے اب آپ اس کا پگمنٹ دیکھیں کافی ہائی ہے اور ساتھ میں یہ ایک دم ٹرانسپر پروف ہے بلکل بھی ٹرانسپر نہیں ہوگا اور یہ ابھی سوکھا نہیں تھا ڈرائی نہیں ہوا تھا میں نے جب تک اس کو ساف کر دیا اور تھوڑا سا ڈرائی ہوا ہے آپ اوپر سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بلکل بھی ساف نہیں ہو رہا ہے تو یہ لپ گلاؤس کافی اچھے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر کیجئے کمینٹس میں بتائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اگلی نوٹیفکیشن کے لیے ویڈیو کی جب تک کیلی بائی بائی ٹیک کیئر